ترکیہ کے تعلیمی وفد کا دورہ جامع ترشید برادر اسلامی ملک ترکیہ کے تین رکنی تعلیمی وفد نے جامع ترشید کا دورہ کیا وفد کی سربراہی سابق مفتی استمبول اور دین فیکیلٹی الہیات سواہ دین زیم یونیورسٹی جناب ڈاکٹر حسن کامل جلماز نے کی جبکہ ان کے ساتھ اسی جونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر احمد حامدی یلدرم بھی تھے جامع ترشید کے ساتھ ازہ اور الغزالی یونیورسٹی کی فیکیلٹی نے وفد کا پرجوش استقبال کیا اور ان کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا وفد نے جامع ترشید کے دارولیفتہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا وزٹ کیا اور پھر الغزالی یونیورسٹی کا دورہ کیا وفد کو جامع ترشید اور الغزالی یونیورسٹی کی تعارفی ڈاکیمنٹریز بھی دکھائی گئی ہیں جس کے بعد سرپرستیالہ جامع ترشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبد الرحیم صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ترکی سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو خوش آمدیت مرحبہ کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ اب ازاد تشریف لائے یہاں ہمیں ترکی سے ویسے بھی بہت زیادہ قلبی تعلق ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ترشید اور الغزالی یونیورسٹی کے جو تعلیمی اور جتنے بھی تربیتی جو یہاں کے جو پروجیکٹ چل جائیں منصوبے چل جائیں اس میں بھی اشتراک ہو آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ ہم آپ سے بھی استفادہ کریں ہمارے طلبہ کو فائدہ پہنچے ترک وفد کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حسن کامل جلماز نے کہا کہ میرا پاکستان سے پہلا تعرف اس وقت ہوا جب میں نے علامہ اقبال کو پڑھا میرا دوسرا تعرف اس وقت ہوا جب میں نے حضرت عریب بن عثمان حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا شمس تبریز رحمہ اللہ کی حالات پڑھے کس اشتہ پچاس سال سے میری تمنہ تھی کہ پاکستان جاؤں آج یہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے مستقبل میں تعلیمی تعاون کی یقین دیہانیوں کے ساتھ یہ خوبصورت وزٹ اپنے ختام کو پہنچا موسیقی